الحمدللہ رب العالمین والسراط والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان اعتقاف درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی اعتقاف پرانی عبادت ہے پچھلی امتوں میں بھی اعتقاف کی عبادت موجود تھی چنانچہ پارہ اول صورت البکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ عز وجل کا فرمان علی شان ہے ترجمہ کنزل ایمان اور ہم نے تاقید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو تواف والوں اور اعتقاف والوں اور رکو سجود والوں کے لیے مسجدوں کو صاف رکھنے کا حکم ہے اٹھے مٹھے اسلامی بھائیو تواف نماز اور اعتقاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ عز وجل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے یہ سنتِ انبیاء ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتقاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکو سجود دونوں تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پریزگار انسان ہو مزید آگے فرماتے ہیں تواف و نماز اور اعتقاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھی دس دنوں کا اعتقاف ام المومنین حضرت السیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا روایت فرماتی ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری دس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات زہری عطا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات اعتقاف کرتی رہیں ایک دن کے اعتقاف کی فضیلت رمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص اللہ عز وجل کی رضا کے لئے ایک دن کا اعتقاف کرے گا اللہ عز وجل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی موسیقی 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 موسیقا 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 اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ